موسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو ہٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا خوش کیوں کھاتے وہ ان کا سوال ہے میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب حنان جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے سو فیصد شاکاری ہونے کے بعد بھی مسلم can be a good مسلم even by being a pure vegetarian شد شاکاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان سو فیصد اچھا مسلمان رہ سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب ہمارا خالق قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان چار پائیوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے ادازت دی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نیل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ آپ کیٹل کا گوشت کھا سکتے ہیں قرآن میں ذکرہ تھا سور مومنوں میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے تو جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لئے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے کم از کم 23 ایمینو آیسٹ کی ضرورت ہے یہی 23 میں سے 8 ایمینو آیسٹ ہمارے جسم میں نہیں بنتے اس کے لئے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ ایمینو آیسٹ ملنا چاہیے کوئی بھی شاکہاری کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹو کے آٹو ایمینو آیسٹ موجود ہے فلیش میں گوش میں آٹو ایمینو آیسٹ موجود ہے اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین کمپلیٹ فوڈ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں گوش میں پروٹین ہے نیاسن ہے وائٹیمن بی ون ہے اس سے سہت اچھی بنتی ہے اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکہاری ہوتے ہیں جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں بھیڑ بکری گائے آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپتے ہیں ان کے پاس ہر بھی وڑے سیٹ افتی تھے یہ صرف بھاجی پالا کھاتے گوش کھائی نہیں سکتے جب آپ دیکھیں گے بھاجی پالا کھائی نہیں سکتے جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے ایشور نے ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہیں چپتے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلے دانت بھی دیا ہے اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیا گوش کھانے کے لیے میرے بھائی میرے رزیز دوستو ہم مسلمان بغیر کھانے کی بات کرے رہ سکتے ہیں گرل ہائی کوٹ کا ججمنٹ آیا میں سلام کرتا ہوں ہائی کوٹ کے ججمنٹ ہائی کوٹ نے کہا گوش کھانا آیا تو کھاؤ بیٹ بھر کھاؤ بڑا چھوٹے کی کبیز نہیں کی ہائی کوٹ نے نہیں کی نا ہائی کوٹ نے کہا بڑا بھی کھاؤ اور چھوٹا بھی کھاؤ کس نے آلا نہیں بولتا تو پھر کیز ڈالیں گے میرے ہمارے امم بولے چچا کو بولے ماں ماں کو بولے یہ کیا ہے رہ بھائی چشا کو نہیں بولنا ماں کو نہیں بولنا خالا کو نہیں بولنا یہ کہاں سے ملک چچا خالا کہاں وہاں میں ہائی کوٹ نے کہا گوش کھاؤ پڑا بھی کھاؤ چھوٹا بھی کھاؤ مگر یامت پہ کوئی باہر سے لانو ٹھیک ہے 50% کا نیام اب تلنگانہ سے آئے گا گوش کھاؤ کوہ سے آئے گا کھاؤ مدیہ پر جیسے آئے گا کھاؤ پھیر بھر کھاؤ اور انشاءاللہ کالا میں عرنگ آباد جا کے نال خرک ہوں گا بڑے کیس جانگا چا روکتے ہیں میرے کو آمک ہائی کوئی کوئی کھاؤ بلکے روکتے ہیں آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے گوش کا نام لیتے گی دیکھو چہروں پہ بہاں دی آگی دیکھو چہروں پہ بہاں دی یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا تو کیا کھونا بھائی آپ پہلا دوری گے نہیں کپڑا ایسا نہیں پھننا ایسا پھننا اگر میں بھوزیا کہ ٹھیک ہے کھر سے پورے شکران ہی پھننا آپ کیا دوری گا ہوں کہ کیا ہی موسیقی